بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی احادیث کی قرات کی گدشتہ دو اسباق سے یہ باب ہمارا قرات کے حوالے سے جاری ہے تو آج کی جو سبق ہے اس میں ہم ان احادیث کو مقبل کرتے ہیں اور مذہب احناف کیا ہے امام محمد کی زبانیوں سے بھی سن لیتے ہیں اور جو باقی وضاحت ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں اس کو ذکر کریں گے تو بارہ یہ ہمارا آج کے سبق کی جو عبارت ہے وہ حدیث پاک سے شروع ہوتی ہے تو ہم بلا تخیر طویل حدیث پاک ہے تو اس کا آغاز کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک سے ایک طویل حدیث لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اخبرانا مالک اخبرن ابن شہاب و سئل الرضاعت الكبیر فقال اخبرن اروت ابن الزبیر ان ابا حزیفت ابن عطبت ابن ربیعت كان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بدراً وكان تبن سالماً الذي يقال له مولا ابی حزیفت كما كان تبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسة فانکح ابو حزیفت سالماً وهو يرا انہو ابنه انکحہ ابنت اخیه فاطمہ بنت الولید ابن عطبت ابن ربیعت وهی من المهاجرات الولی وهی يومئذ من افضل ایام قریش فلما انزل اللہ تعالی في زید ما انزل ادعوهم لآبائهم هو اقصت عند اللہ رد كل احد تبنى الى ابيه فإن لم يكن یعلم ابوه رد الى موالیه فجاءت سهلت بنت سحیل امرأة ابي حزیفت وهی من بني عامر ابن لبی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا فقالت كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا ارضعیه خمس ردعات فَتَحْرُمُ بِلَبَنِكَ او بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ إِبْنًا مِنَ الرَّذَاعْتِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِي مَنْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْسُومٍ وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرْدِعْنَ مَنْ أَحْبَبْنَا وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَهْلَا تَا بِنْتَ سُهِيلٍ إِلَّا رُخْصَةً لَهَا فِي رَدَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَاذِهِ الرَّدَاعَةِ أَحَدٌ فَعْلَا حَاذَا كَانَ رَعَى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي رَدَاعَةِ الْكَبِيرِ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑی طویل حدیث پاک لے کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عدرت ابن شہاب نے بتایا ان سے پوچھا گیا کہ شیر خارگی کی عمر کے بعد بڑے بیٹے کا دودھ پینے کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بچپن میں نہیں پیا اور آپ بڑے ہو کے دودھ پیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے عضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ عضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عطبہ بن ربیہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے غزبہ بہت بزر میں وہ موجود تھے انہوں نے سالم رضی اللہ عنہ نامی ایک آدمی کو مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا جسے ابو حزیفہ کا مولا بھی کہا جاتا تھا اسی طرح جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مو بیلا بیٹا بنایا ہوا تھا عضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مو بولے بیٹے سالم کی شادی جسے وہ اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے اپنے بھائی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بنتی ولید بن عطبہ بن ربیہ کے ساتھ کر دی یہ بی بی جو تھیں یہ اولین وہ حاجر عورتوں میں سے تھیں اور ان جنہوں قریش کی بن بیہی عورتوں میں سے افضل ترین عورت تھی پھر جب اللہ تعالی نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یعنی زید بن حارسہ کے بارے میں جو آیات نازل فرمائیں ان میں حکم دیا گیا کہ مو بولے بیٹوں کو ان کے اصلی حقیقی والد کے ساتھ بلایا کرو اور اللہ تعالی کے ہاں یہ بہت عدل اور انصاف والی بات ہے تو ہر ایک شخص نے اپنے اپنے مو بلے بیٹوں کو ان کے والد کی طرف لٹا دیا اور اگر کسی کے والد کا علم نہ ہو سکا تو اس کے موالی کی طرف اسے لٹا دیا گیا پھر سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل جن کا تعلق بنی عامر سے تھا اور حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوئیں اور مو بولے بیٹے کے بارے میں جو ارشادِ خداوندی انہیں پہنچا تھا اس کے بارے میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگیں کہ ہم تو سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا اور ہم اس سے پردہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے ہمارا گھر بھی ایک ہی ہے لہٰذا آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جو حکم ہم تک پہنچا اس کے مطابق تو اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا پھر وہ تیرے دودھ سے جو ہے وہ محارم میں داخل ہو جائے گا محرم ہو جائے گا اس کے بعد وہ اسے اپنا رضی بیٹا سمجھتی تھی سیدہ طیب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے سے یہ اخذ کیا کہ جو شخص غیر محرم کسی کے گھر میں آنا جانا چاہے تو اسے گھر کی عورت پانچ مرتبہ اپنا دودھ پلا دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی امشیرہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ اور اپنی بھتیجیوں کو حکم دیا کرتی تھی کہ جن مردوں کو تم گھر میں آنے جانے کی اجازت دینا چاہتی ہو تو انہیں پانچ مرتبہ دودھ پلا دیا کرو اب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو دیگر تھی ازواج متحرات انہوں نے اس قسم کے دودھ پلانے سے کسی کو بھی اپنے گھروں میں آنے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہلہ بنت سحیل کو پانچ مرتبہ دودھ پلا کر حضرت سالم کو اپنے گھر آنے جانے کی اجازت دی تھی وہ صرف ان کے لیے سالم کو دودھ پلانے کی رخصت اور اجازت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی خدا کی قسم اس قسم کی رضاعت سے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ آئے نہ جائے بڑوں کی رضاعت کی مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کی یہی رائے تھی اخبرنا مالکن اخبرنا یحیبن سعید عن سعید بن المسیب انہو سمعہو یقود لا رضاعت اللہ فی المہد ولا رضاعت اللہ ما انبت اللحم و الدم امام محمد رحمت اللہ علیہ اس باب کی آخری حدیث پاک اس کے بعد کیونکہ وہ اپنا موقف حناف کا ذکر کریں گے تو آخری حدیث پاک وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحیبن سعید سے اور وہ زعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں کو ان کو فرماتے ہوئے یہ سنا تھا کہ دودھ پینے سے احکامات کا تعلق صرف پنگوڑے کے دوران یہ پینے سے ہے اچھا وہی دودھ کے جس سے گوشت اور خون پیدا ہو تو یعنی دودھ پینے سے احکامات کا جو تعلق ہے وہ صرف پنگوڑے یعنی بچپن میں جو دودھ پیئے اس کے ساتھ ہے اب اسی سے گوشت بھی پیدا ہوگا اور خون بھی پیدا ہوگا تو بہرحال یہ باب الرضا کی ہمارا دوسرا سبق بھی یہاں پہ آ کر مکمل ہوا آئندہ ہم امام محمد رحمت علیہ احناف کا جو حتمی فیصلہ بیان فرمائیں گے اس حوالے سے عبارت بھی پڑھیں گے اور پھر صاحب ہدایہ کے حوالے سے جو یہاں پر نبی اللہ صلی اللہ علیہ کی اس حوالے سے امت کو مسائل ملے ہیں وہ تو ظاہر کتب فکر میں تفصیل کے ساتھ ہوں گے لیکن اس باب کے اندر جو یہاں پر امام محمد اور برخصوص ان کی کچھ نہ کچھ جو وضاحت ہے وہ بھی آپ کے گوشت گزار کی جائے گی تو امام محمد کی زمانی حناف کا موقف اور پھر کچھ بنیادی باتیں اور پھر اس کے بعد آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا وہ تفصیلی کلام پر مشتمل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بالخصوص میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی سبق ہم پڑھتے ہیں اس کا آپ خلاصة جرور اپنے رجسٹروں پر لکھا کریں اب یہ حدیث جل رہی ہیں تو برکت کیلئے کچھ آدیث ہی آپ زبانی یاد کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی اور ناصر ہو